بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری آج کی ویڈیو میں جو میں ریمیڈی لے کے آئی ہوں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ بینفیٹس ملنے والے ہیں آپ کی سکن کے تمام پرابلمز کو یہ سولف کرنے والا ہے آپ کی سکن پر فریکلز ہیں سن برن ہے ایج سپورٹ ہیں پگمنٹیشن ہے یا کافی سپورٹ ہیں آپ کی سکن پر ایکنی ہیں ایکنی سکارز ہیں آپ کا کلر کمپلیکشن فیر نہیں ہے تو یہ تمام پرابلمز آپ کی میری اس ایک ریمیڈی سے سولف ہونے والی ہیں اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایک ہی ریمیڈی سے آپ اپنے پوری بوڈی کی تمام پرابلمز کو سولف کر سکتے ہیں آپ کی پوری بوڈی وائٹننگ کے لیے یہ ریمیڈی بیسٹ ہے آپ اسے اپنے فیس اور بوڈی پر یوز کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی اگر بوڈی پر کوئی نشان ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا اور آپ کی سکن کے میں جو اپن پورز ہیں یہ اس کے لیے بھی بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ سکن کو گلو دینے کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی زیادہ بیسٹ اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے اس کا اور اس کے علاوہ فیرنس کے لیے اس کی مثال نہیں ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ریمیڈی کی طرف تو جی میری آج کی ریمیڈی ہے بیسن سوپ اس کے لیے ہمیں ایک سوپ چاہیے آپ کوئی بھی سوپ لے سکتی ہیں سیمپل بیس بھی لے سکتی ہیں پیر سوپ بھی لے سکتی ہیں لیکن مجھے لکس آبون سوٹ کرتا ہے اس لیے میں لکس میں بنانے والی ہوں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے بیسن اور بیسن آپ کو بتا ہے پہلے ہی بہت ہی بیسٹ ہے تو چلے ہم چلتے ہیں اپنے سیمیڈی کی طرف جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لینی ہے ایلویرا جل ہم نے تقریباً ایلویرا جل لینی ہے ہاف بول ہاف پیالی ایلویرا میں فریش ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے جو فریش ایلویرا کے ریزلٹ ملتے ہیں میری سکین پر مجھے مارکٹ کی بنی ایلویرا سے وہ ریزلٹ نہیں ملتے تو اگر آپ کو مارکٹ کی بنی ایلویرا سے ریزلٹ ملتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کو اوریجنل ایلویرا جل بھی ریکمینڈ کریں گی تو اچھے سے آپ اپنی ایلویرا جل کو نکال لیں اس کو نکالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وان پینچ حلوی کے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے بیسن کے ایڈ کرنے ہیں اس ریمیڈی کو آپ سوپ کے علاوہ بھی بنا کے یوز کر سکتی ہیں لیکن روز روز بنانا ذرا مشکل لگتا ہے اس لئے ہم دو سے تین دن اس کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو سوپ میں کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں روز روز بنانا نہ پڑے اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اورنج پیل پاودر مطلب اورنج کے چھیکوں کا پاودر ون ٹی سپون ہم نے ایڈ کیا ہے اور ٹو ایڈی آن کے کیپسول ایڈ کیا ہے وائٹامن ای کے سمپل کیپسول بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں میں نے وائٹامن ای کے ٹو کیپسول اس میں ایڈ کیا ہے اس تمام مکسر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے وائٹامن سی سیرم اس ایک ہی سوپ سے آپ کی سکنگ کی تمام پرابلم سور ہونے والی ہیں آپ نے بس کرنا ہی ہے اس کو آپ نے پورے ون منت کے لیے ریگولرلی اس کو یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ریزلٹ کمال کے ہیں اس میں میں نے بگ سائز کا وان لیمن ایڈ کیا ہے اگر سمال سائز کے ہیں تو ٹو لیمن اس میں لیمن جوز آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے ریزلٹ بہت ہی بیسٹ ہے فیڈ سکن کے لیے اور گلوئن سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے اگر آپ گلو چاہتی ہیں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے ایکنی کے لیے ایکنی سپانس کے لیے اس کے علاوہ اس میں میں نے وائٹامن سی سیرم کے ٹو ڈروپ سائٹ کیا ہے یہ آپ چاہے تو ایڈ کریں چاہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتی ہیں اس کے پاس اس مکسر کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے سوپ کی تیاری کی طرف سوپ کو ہم نے اچھے سے بریق بریق کاٹ لینا ہے اور کٹنے کے بعد یا آپ کاٹ لیں اس کو یا آپ اس کو قردو کش کر لیں اور چولے پہ آپ ایک سائٹ پہ پانی گرم بنا رکھ دیں اور اس کے اوپر اس طریقے دوسرے بار میں آپ سابون کو میٹھ ہونے کے لیے رکھیں جو پیئر سوپ ہے اور اس کے علاوہ سابون کی بیسٹ ملتی ہے وہ جلدی پگر جاتی ہیں دیکھیں یہ ملک سابون تھوڑا ٹائم ہوتا ہے بگر لے میں تو اس میں میں نے تھوڑا ساتھ تقریباً پور سے پھائی ٹیبل فون میں نے میٹھ کے ایڈ کیے ہیں تاکہ یہ میرا جو سوپ اچھے سے میلٹ ہو جائے جب ہمارا سوپ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے تمام انگریڈنٹ اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے باقی مکسر کو زیادہ کوپ نہیں کرنا یہ ہمارا مکسر میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں تمام مکسر کو ایڈ کریں گے اور اس کو دو میٹھ کے لیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو اتار لیں گے چھولے سی اور اسی طرح میٹھ کرتے ہوئے اپنے کنٹینر میں اس کو ڈال لیں گے ہم نے بس اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے زیادہ کھوپ ہم نے اس کو نہیں کرنا ایک ہی بار میں تقریباً 3 سوپ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے جو آپ کے فل باڈی کے لیے 1 منت کے لیے کافی ہیں دوبارہ آپ کو 1 منت کے بعد بنانا پڑے گا آپ کو روز روز بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی باڈی فینس کے لیے بیسٹ ہے گلو حاصل کرنے کے لیے بیسٹ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اس کے ریزرٹ ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ریزرٹ ملتے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فینڈز اور فیملی میمبر سے ضرور شیئر کریں تاکہ میری جو ویڈیو ہے مجھے بھی فائدہ ملے اور آپ کو بھی اس کو ہم نے فورا نہیں جب چولے سے اتارنا ہے تو اس طرح کی کنٹینر لے لیں یہ پلاسٹک کے گلاس ملتے ہیں وہ لے لیں کوئی بھی ایسی چیز آپ لے لیں اس کو آپ گلیسٹن سے گریز کر لیں اور اس کے بعد آپ اس میں اس مکسر کو ایڈ کریں یہ تقریباً دو سے تین گھنٹے میں آپ کا ہارڈ ہو جائیں گے آپ کے سوپ کی شکل میں آ جائیں گے اور اسے آپ یوز کریں میں یہاں بھی آپ کو تھوڑا سا اپنے لگا کر چک کر رہتا ہوں اس کا ریزلٹ کیسے آپ کے سکن بہت زیادہ گلو کرتی ہے اور آپ کے سکن بہت سمودھ بی بی سکن سمجھے کے ہو جاتی ہے آپ کے سکن پر کوئی سپایٹ لگا نہیں آتا وہ تیم لائن بہت سوفٹ بی بی سکن جیسا اس کا ٹیکسٹر ہو جاتا ہے یہ آپ کے ڈاک نکست کے لیے بھی بیسٹ ہے اس کے کیا کیا ہوگی ہے میں آپ کو بتاتے بتاتے ساتھ جاؤں گی یہ ویڈیو کام پڑھ جائے گی تو آپ اس کو ایک ٹپا ٹرائے کریں اور اس کی کو بھی آپ خود دیکھیں گے میں آپ کو کلوز کر کے اند دکھاتے ہیں اپنا کتنا سوفٹ ہو گیا ہے بہت زبردست بی بی سکن فیل ہو رہی ہے تو یہ تری سابون میری ریڈی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اینڈ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ با بائی موسیقی موسیقی